امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ موجودہ حکمران تین سالوں میں بھی کوئی بہتری نہیں لاسکے پی ٹی آئی کے دور میں ملک ریورس گیر پر ہے نا اہل حکمرانوں کی وجہ سے پورا نظام مفلوج ہو چکا ہے عدالتوں میں انصاف نہیں معیشہ تباہ حال و تعلیم و صحت کا ستیہ ناس ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی بے روزگاری کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہوا سونامی آخرکار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی بن گئی حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں نہ کرے صحافیوں کے ساتھ ہیں میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی کو مسرد کرتی ہیں سیاسی جماعتیں در حقیقت بادشاہت چاہتی ہیں جن میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو آئی اسلام کے نام پر حاصل کیے گئی سزیم ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کے لیے جد جہد کرے ہم آنے والی نسلوں کو اسی فرسودہ سسٹم کے حوالے نہیں کر سکتے عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے اور آسمائی ہوئی پارٹیوں کو مسترد کرے ان خیالات کا اظہار انہوں نے تلہ گنگ میں سابق زلی امیر چکوال ڈاکٹر حمید اللہ کی یاد میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے امیر ڈاکٹر تاریخ سلیم اقبال خان پروفیسر امیر ملک محمد آصف کرنل سلطان حافظ جعوید اویس اسلم اور دیگر مقامی قیادت بھی اس موقع پر موجود تھی امیر جماعت نے مرہوم حمید اللہ کی دینی اور چکوال کی عوام کے لیے خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج حقیدت پیش کیا اور کہا کہ ڈاکٹر حمید اللہ نہ کوئی ایم این اے تھے نہ وزیر بلکہ دین کے دائی اور مجاہد صرف انسان تھے ڈاکٹر حمید اللہ نے تمام زندگی نظام میں بہتری اور عوام کی فلاح کے لیے صرف کر دی اس راج الحق نے کہا کہ ملک کی عادی سے زیادہ عبادی کو پینے کا پانی میسر نہیں ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بیماریوں سے مر جاتے ہیں اکمران اشرافیہ کا کانٹا بھی چپ جائے تو بیرون ملک علاج کے لیے بھاگ جاتے ہیں ان کی جائدادیں بھی باہر ہیں اور بچے بھی باہر دوسری طرف تین کروڑ بچے غربت کی وجہ سے سکول نہیں جاتے اور دھابوں اور فیکٹریوں میں مزدوریاں کر رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ملک میں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہو یا دیگر جماعتیں جنہوں نے ماضی میں ملک پر حکومت کی صرف اور صرف مغرب کی خوشنودی چاہتی ہیں ان کی سیاسی اور سیاست کا مقصد اپنے مفادات کا تحافظ اور مال بنانا ہے ان لوگوں نے حراز سازش کا ساتھ دیا جو پاکستان کو اس کی نظریاتی اساس سے دور لے جائے پی ٹی آئی نے خاندانی نظام کے خلاف قانون پاس کیا جس کا واضح مقصد ملک میں فہاشی اور اریانی کو پروان چڑھانا اور ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنا ہے وزیراعظم نام تو مدینہ کی ریاست کر لیتے ہیں مگر کام اس کے برعکس کرتے ہیں نام اسے رسالت کے قانون کے خلاف سازشیں جاری ہیں اور حکمرانوں نے کبھی بھی اس قانون کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا یہ تو پاکستان کے غیور عوام ہیں جن کے خوف کی وجہ سے حکمران طبقہ اور قانون کو چھیڑنے سے ڈرتا ہے ورنہ یہ لوگ تو مغرب کی حشنودی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں یہ وہی ہیں جنہوں نے ڈاکٹر آفیا کو امریکہ کے حوالے کیا اور ان کے ایوز ڈالر بٹورے سراج الحق نے کہا کہ ہمارے حکمران مغرب کے دباؤں میں ملکی سلامتی کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کشمیر کا حال سب کے سامنے اسی پلیٹ میں رہ کر مودی کو دے دیا گیا ہمارے خارجہ پولیسی استعماری طاقتوں کی تابع ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں عدالتیں ازاد نہیں اور غربت کی وجہ سے انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کے چکل لگاتے گزر جاتی ہے ہمارا تعلیمی نظام سکیولر اور مغرب زدہ ہے ہمارے مداریس اور علماء حکمرانوں کے غیظ و غزب کا شکار رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے قوم کو کرپٹ اور فرسودہ نظام سے جان چھڑانے کے لیے بھرپور جمہوری جد و جہد کرنا پڑے گی میری قوم سے اپیل ہے کہ وہ نہ اہل اور آزمودہ لوگوں کو مسترد کرے اور جماعت اسلامی کے ساتھ دے امیر جماعت نے کہا کہ پاکستانی متحد ہو کر ملک میں اسلامی نظام کی قیادت کے لیے جد و جہد کریں تاکہ روز محشر ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکے اور یہ کہنے کے قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت پاکستان کی صورت میں دی ہم نے اس میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کی ہم نے اس میں اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کی